ہم شاہد جی آئے ہیں ہلو شاہد جی کیا حال ہے آپ کا مس مالیج جناب آپ کیا کر رہی ہیں پہلے مجھے یہ بتائے میک اپ کر رہی ہیں جو آپ نے گفتگو پہلے کی ہے مجھے اس پر بڑا سہت اطراز ہے جو آپ نے میری جوانہ پر کی ہے اور شراہ کے بارے میں میری جوانہ پر کیا ہوا میری جوانہ پر کیا بولا میں نے جو آپ کو اچھا نہیں لگا میں بولنے تو لگا ہوں سن تو لیں سنے لیں میں بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ نشان نقصان دے ہوتا ہے یہ چیز آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو پتا ہے تو میسے یہ کیوں آپ پر موڈ کر رہی ہیں آپ تو اپنی اپنی صحت و دباہ کر رہی ہیں آپ دوسروں کو کنوے کر رہی ہیں میں نے اتنی دیر بعد شار لگایا یہاں آپ کی ایک تو میں نے پہلے ویڈیو دیکھی تھی میں اس میں آپ شراب پی رہی تھی وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے بلکل پیئیں جتنے آپ کے دل کرتا ہے پیئیں مجھے اس پر کوئی طرح نہیں لیکن ادھے بیٹھ کر جب آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے نا آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کچھ لوگ آئیڈیل بھی بنا لیتے ہیں تو جیسے جیسے آپ ہوتے ہو تو وہ بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں اچھا تو آپ ذرا مہربانی فرمایا کریں جو صحت کے خلاف چیزیں ہونا ان کو ذرا پرموٹ کم کریں بڑی مہربانی ہو گیا شاہد جی آپ نے مجھے کبھی سگریٹ بیتے ہوئے دیکھا ہے کیمری پر یہاں پر آئے آئے دیکھیں بھئے یہ ایسے نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں جواب نے دیکھا ہے نہیں دیکھا نا نہیں کیونکہ سگریٹ ایک بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے شراب بری چیز نہیں اگر آپ ایک حضر بری چیز ہے ہاں اگر آپ روزانہ بیٹھ کے ڈھکار ہوگے دو دو بوت لیں تو آپ کے لیے بہت بہت نقصان چیز ہے مگر مگر یہاں پر ڈاکٹروں نے یہ بھی کھایا اگر آپ ایک گلاس ریڈ وائن کا پیتے ہو ہو جانا تو آپ کے ہیلتھ کے لیے ہیلتھی ہے یہ ڈاکٹروں نے بول ہے ہاں سنیں سنیں اب آپ نے پوچھا نا میں سناتی ہوں آپ کو میروانا جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بہت بری چیز ہے یہاں پر کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میروانا دی جاتی ہے یہاں پر جو لوگ جن کو کیا کہتے ہیں سیجرز ہوتے ہیں ایک دم سے یہیو کر کے پاگل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کتے یا انسان ان لوگوں کو میروانا دی جاتی ہے ان کے سیجرز اس سے کنٹرول ہوتے ہیں کینسر پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی ہے وہ کیمو تھیرپی سے جا رہے ہوتے ہیں میروانا بینے سے آپ کی بھوک جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے آپ کو کھانا یعنی you will eat a lot more جتنی qualities میروانا میں ہیں انٹی ڈپریسنٹ وہ ہے انگزائیٹی آپ کی وہ کنٹرول کرتا ہے تو یہاں پر ایسی تو نہیں چوتر لوگوں نے جو ہے ایسی کر دیا ہے اور لیگل بنا دیا ہے پہلے اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا تھا میڈیکل لائسنس ملتا تھا تب جا کر آپ اس کو جو ہے پی سکتے تھے آئی اگری کہ کوک کوکین لے لو آپ ایکسٹیسی لے لو یہ ساری جو کیمیکل ڈرگز ہوتی ہیں وہ بہت نقصاندے ہوتی ہیں مگر جب آپ چرز گانجا آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ جب لوگ ہسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو دوائی دیتے ہیں جس سے آپ کی تکلیف کم ہو جائے پین میڈیسن جو ہوتی ہے مورفین اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے مورفین کے اندر کیا ہوتا ہے بولو میں جی بولیے مورفین مجھے جواب دی مورفین کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہی ہے مورفین کے اندر 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 مورفین ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے آپ جو مرنے سے لے رہے ہیں خاصی کی اس کے اندر بھی certain amount of alcohol ہوتی ہے ہاں جی سیرب میں سیرب میں پتہ ہے مجھے مری بات تو سنے نا اسی ویسے آپ مجھا کہ بول رہے کہ میں یہ کر رہی ہوں میروانہ جو ہے وہ یہاں پر میڈیسنلی لوگ لے رہی ہیں میں جس ملک میں بیٹھی ہوں وہاں پر اگر میرے پاس سے میروانہ نکل جائے گی تو مجھ کو پولیس کچھ کرے گی نہیں کیونکہ یہاں لیگل ہے یہاں پینا اس کو لیگل ہے اور اگر آپ ایسے بھی پینا چاہیں مزے کے لیے بھی پینا جائیں تو بھی وہ آپ کے لیگل ہے ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پھوکنی ہے چلو پھوکنے سے آپ کی ہلتھ کو ہو رہا ہے آپ اس کی چاہی آتی ہے اس کی گمی بیرز آتے ہیں اس کی کینڈی ونیدی ہے اس کی درنکس آتی ہیں اس کی بہت ساری قولیٹیز ایسی ہیں جو آپ کے درد کو جو ہے وہ ہلپ کرتی آپ کو میں خود نہیں کرتی ہوں ایک دفعہ گلاس پی لیا کبھی باہر چلے گئے ایک وائن کا گلاس پی لیا اس میں کیا میں پاگل ہوئی ایلکاول منا اس میں سے ہے کہ آپ اگر ہر سے زیادہ پیلو گے تو آپ یا تو دوسرے کو نقصان پہنچا ہوگی آپ نے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو اگر آپ یہ کنٹرول پہ پی رہے ہو تو then you're fine nothing wrong with it جی آپ بھی ذرا یہ ہر پینے والا یہی کہتا ہے نہیں ہر پینے والا یہ ہی کہتا ہے یہ ہر پینے والا نہیں کہتا ہے یہ ہی کہتا ہے اچھا نا تو یہاں تو پوری دنیا پی رہی ہے پاکستان میں بھی پی رہی ہے میں پی رہی ہے تو کون سا وہ ہو گیا آپ کے خود پاکستان میں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہی آپ کا یہی پوائنٹ جو ہے جو ہے نا جہاں سے آج آپ پکڑی گئی ہیں یہ پوائنٹ جو ہے آپ پکڑا آپ نے کہاں سے پکڑ لیا آپ نے کہاں سے پکڑ لیا آپ نے کہاں سے پکڑ لیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات تو سن لنا بات نہیں سنے گی بات اپنی بولی جائے گی آپ پہنے مجھے کہاں پکڑ لیا بولنے دو گی تو بتاؤں گا نا بولنے تو دو پکڑنے والی میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں آپ ادھر جب گفتگو کرتی ہیں یہ کہ تو اتنی لمبی کر جاتی ہیں بات میں بولی جاتا ہے کہ کونسی بات کی تھی میں یہ کہا چاہتا ہے بتائیے سمپل جواب دے پکڑ بتانے تو لگا ہوں تو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے کہ پکڑنے سے مداز جی ہے کہ آپ اپنی بات کو اپنے اوپر تو آنے یا نہیں نہ دینا آپ نے کہ جو چیز غلط ہے دیکھیں لیے غلط ہے وہ غلط ہے وہ ایک لازہ تو وہ چاہتا ہے مگر کیوں گیا سے غلط ہے الکول غلط ہے میں نے کہاں ہاں اگر آپ روزانہ پھیئے تو غلط ہے مگر کیا یہ ڈاکٹر غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک گلاس ریڈ وائن کا آپ کے ہے ہاٹ کے لیے جو وہ اچھا ہوتا ہے پوری بوتل نہیں گئی انہوں نے ایک ہاں مہروانہ خراب ہے یہاں پہ تو پھر یہ کینسل پیشنٹ کو دینا بند کر دینا نہیں نہیں یہاں خراب ہے اگر میں خراب چیز پرموٹ کر رہی ہوں اور مہروانہ پہ کوئی اڈکٹ نہیں ہو جاتا ہے آپ کو یہ بتا دوں مہروانہ آرام سے چھوڑی بھی جا سکتی ہے مہروانہ سے آپ کو پتہ ہے یہ چیز چھوڑنا ہے ایسے ہے ہیروین چھوڑنا ہے مجھے پتہ ہے کیا چیز میں چھوڑ سکتی ہوں کیا نہیں چھوڑ سکتی ہوں آپ غلط چیز پرموٹ کر رہے ہیں مجھے معاف کرتا ہوں نہیں نہیں غلط چیز پرموٹ میں کہہ رہا ہوں بات نہیں کرنے دے گی بس کریر کرنی ہے آپ نے بس آپ کو پتہ ہے میں بڑے چھوٹے چھوٹے جواب سوال کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے جواب جاتا ہوں آپ بڑا لما جواب دے دیتے ہیں نہیں میں نے وہی جواب دیا ہے بولیں آپ دیکھ کر بھی کچھ لوگ میری بات سنیں دیکھ کر لوگ دیکھ کر دیکھ کر آدھ پار کر جاتے ہیں میرا کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ دیکھ کر لوگ آدھ پار کر جاتے ہیں دوسرا بھی آپ نے اپنے ایک سیکنا ایک سیکنا ایک سیکنا لیکن دیکھنے ایک سیکنا آپ نے یہ بات چاہیینا دیکھ کر بولیئے بولیئے تو یہ لوگ جو بیٹھ کر دیکھ کر مجھے ہلا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا کارے ہوتے ہیں ہلا رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہی ہوں مجھے دیکھ کر جو لوگ اپنا سوال جا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کو تو میں نہیں فورس کر رہی گندل میں تو نہیں کر رہی وہ ایڈکشن دی نہیں کیا آپ کو بہت زیادہ میں تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بڑی اونر کرتا ہوں بڑی عزت سے بات کرتا ہوں اور آپ کی عزت جیسے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت ہے ویسے آپ کی عزت ہے میں نے تو پہلے دن ہی آپ کو یہ کہہ دیا تھا وہ جو گمتی ذہنیت کے لوگ برزہر جگہ ہوتے ہیں ان کو ان پر کوئی کمنٹس نہیں کیا جا سکتے گندے گندے ہی رہنے ہیں ابھی آپ نے آپ بات کر رہی تھی اپنی بیٹے کی تو مثل اس کے ولدیت میں آپ کس کا نام لکھوا ہو گئے کیونکہ اس کو ضرورت پڑے گی اپنے والد کے نام کی نہیں کیوں ہمارے ملک میں یہاں پر والد کا نام کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہاں پر عورت کا نام چلتا ہے یہاں ماں کا نام زیادہ چلتا ہے اچھا 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 عورت کا نام چلتا ہے آپ نے گوٹی کو اپنے کیا چالیں میں نے ابھی بات کی تو اس کے بعد میں نے بولا کہ سارے مرد ایسے نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر ہوں گے مگر سارے مات ایسے نہیں ہوتے کیونکہ میری فیملی میں ہیں مرد جو اچھے ہیں میری فیملی میں میری مامیاں رہ رہ رہی ہیں میری مام کو کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہ رہ رہی ہیں انہوں نے کبھی ان کا ہاتھ نہیں لگایا یہ تو آپ کی سوچ ہے نا آپ اس طرح سوچتا تھی کہ میں کہہ رہی ہوں تو سارے ہی غلط ہو گئے اگر میں یہ سمجھتی کہ سارے مرد خلط ہیں تو پھر میں ابھی واپس ہمارا سے ڈیٹ پہ کیوں جا رہی ہوتی ہاں ایک پیریڈ رہا تھا میں جب بہت غصے میں تھی اور مجھے سارے سیخوں پہ غصہ جڑھا مگر وہ ایک پیریڈ تھا اس کے اوپر سے میں گزرج گئی سمجھ میں آگی میں نے کہا کہ نہیں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے there is good people out there and I haven't given up مرد اچھے ہیں مگر ہمارے تو مرد ہیں ان کی ذہنیت جب تک نہیں بدلے گی there is nothing that is going to change what the mean آپ کی ایسا مندہ میرے پاکو ملا اور مجھے لے آپ جب پاکستان آئیں گی تو مردوں کی ذہنیت اس وقت بدلے گی کینینا میں بیٹھ کر مردوں کی ذہنیت نہیں بدلے گی آپ پاکستان آنا پڑے گا مردوں کی ذہنیت بدلنے کے لیے نہیں بھائیہ میں اسے کر رہی ہوں یہی کافی ہے مجھے اپنی زندگی پیاری ہے میری بچی کے پاس میں ہی ہوں صرف تو میں کیوں اپنی زندگی کو پھر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں پھر تو آپ کو زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں رکھتی اپنی صحت کا خیال نہیں آپ کو کیا لگتا ہے دو چیزیں مجھے گناہی ہیں تو اس سے میں نے تھوڑا سا آپ کو کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں روزانہ بیٹھ گیا دارویں پی رہی ہوں آپ مجھے ایک بات ہو جائیں شاہد جی کہ میں آپ کو لگتی ہوں کہ میں روزانہ ٹن ہو کے بیٹھ ہی ہوں یہاں پر تو میری بچی کا خیال کون کرے گا ایک گلاس وائن کا پینے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے ایک گلاس وائن کا میرے خواہ سے آپ بھی پینیجئے تاکہ آپ کو تھوڑا سکھوڑا مجھے یہ لگائے گیا اس نے مجھے بھی ایک گلاس پر لگا دینا ہے اچھا میں اور اور نہیں ویڈ بھی ویڈ بھی لگا لو آپ تھوڑی سی اس سے بھی آپ کو بہت سکون ملے گا میں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں میرا دو دن تک دماغ اتنا خراب ہوا تھا میں جنیند نہیں آگا میں نے صرف دو ڈریکز لگائے ہیں اس کے بعد میرا دماغ کام ڈاؤن ملے گی یہ آپ کو لگتر اسی ویسے دیتے ہیں انگزائیٹی کی وجہ سے دپریشن کی اسی آپ کو میں کہتے ہوں آپ ذرہ ڈھنڈوا کہیں سے تھوڑی سی ویڈ وگر مانگوا ہونی ملتی ہے ادھر سے بڑی ملتی ہے ادھر سے ہی بانڈ کر جاتی ہے پاکیزان میں نہیں ملتی نہیں وہ ہے وہ اسے کہتے ہیں ہیش وہ ہیش ملتی ہے افیم افیون وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ویڈ ڈیفرنٹ ہے ہیش ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا میں ایک وضاحت کر دوں ایک بات کی آپ نا میں نے دو تین دبنا آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نا گالیاں نکالتی ہیں وہ مزدان نکل جاتا ہے میرے موں سے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو میں گندے لفاظ زیادہ یوز کرتی ہیں وہ آپ بول جاتی ہیں گفتگو کرتے کرتے نہ بیچ میں دے دیتی ہیں کوئی نہ کوئی وہ تو میں آپ کو روزہ ہمیشہ ڈسکلیمر دیا ہے وہ تو چلتے ہیں وہ مجھے پتہ جاتا نہیں آپ کو اتراز ہوتا تھا مجھ پر کہ میں نے کب گالی تھی میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں نہیں آپ آ کر بول رہے تھے ایک دفعہ آپ نے ہارس کو بولا کہ ہارس تم گالیاں دیتی ہو ہارس گالیاں نہیں پھر آپ نے غالب کو بولا غالب بھی گالیاں نہیں دیتی میں دیتی ہوں نہیں نہیں میں یہ ہی کہنا چاہتا تھا کہ جو آپ جو آپ گفتگو کرتے نا اس میں گندے لفظ جیسا بولے گا اس کو ایسا جواب ملتا ہے میرے آپ کو گالی دوں گی تو میں آپ کو گالی دوں گی آپ نہیں دوں گی پاہل کتے نے تھوڑی چلے اور کوئی چیز ہے ہی جی ہم نیکس پھر موو آن کرتے ہیں تینکیو سو مچ با با موسیقی موسیقی موسیقی